ناظرین سپریم کورٹ نے باہر ہونے والی پی ڈی ایم کے احتجاج پلس نام نہا دھرنے نے ملکی عدلیہ کا تو کچھ نہیں بگارا لیکن پی ڈی ایم کا بہت کچھ بگار دیا مریم نواز بڑے دھڑلیہ سے شیر کی بچی بن کر سٹیج پر چڑھیں اور عمران خان اور سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑی دوستو اطرات بڑی دلچسپ ہیں اور کہ مریم نواز نے دھرنے میں جوجو خان صاحب اور ملکی عدلیہ کے خلاباتیں کی اس میں ایک بار پھر باجی کی پکڑ ہونے والی ہے جس کی تصدیق خود ایک بڑے مہرے قانون نے کی ہے دوسری جنب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پی ڈی ایم کا کچھ گھنٹوں کا دھرنہ خان صاحب کا تو کچھ نہیں بگار سکا لیکن اتحادی ٹولے کا ضرور بگار دیا ہے ویڈیو میں یہ سوالہ ڈسکس کیے جائیں گے کہ مریم نواز نے اپنے خطا میں کس کس کے خلاف زہر اگلا اور اب یہ زہر خود مریم نواز کے لیے کیسے زہر قاتل بن گیا ہے کیا اپنی زبان درازی کے باعث مریم باجی گرفتار ہونے والی ہیں اعتزاز احسن نے نون لیگ سے متعلق کون سی بڑی پیش گوئی کر دی ہے اہم خبریں آ گئیں حکمران جماعت کا چیف جسس پر حملہ حکومت ملیٹری قیادت اور خان صاحب کے درمیان بیکڈ اور رابطے کامیاب ہو گئے کپتان نے ایمپورٹڈ حکومت کی جڑے ہلا دی نون لیگ بڑی مشکل میں پھنس گئی نواز شریف کے خفیہ بیٹھر کی اصل کہانی منظر عام پر آ گئی گیم خان کے ہاتھ میں آ گئی حکومت کو راس نہ آیا مریم نواز بڑی مشکل کا شکار ناظر موجودہ حکومت عمران خان کے وجود سے اس قدر ڈری ہوئی ہے کہ انہیں سیاست سے دور رکھنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کر رہی ہے لیکن خان صاحب ہیں کہ اپنے مطالبات پر جون کے تون ڈٹے ہوئے ہیں ان کے گرفتاری بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی الٹا مریم نواز کی گرفتاری کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جہاں ناظرین پی ڈی ایم کا دھرنا جو بڑی آب و تاب سے شروع ہوا تھا اور اسی چمک دھمک میں مریم نواز نے جو بھڑ کے ماری ہیں وہی اب ان کی موت کا پروانہ بننے جا رہی ہیں لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اترزاز احسن نے مریم نواز کی گرفتاری کا دعویٰ کیوں کیا عدالت نے انتخابات نہ کروانے سے مطالق شہباز شریف کو ہی کھری کھری کیوں سنائیں کیا توہین عدالت کیس میں شہباز شریف کے چھٹی ہونے والی ہے ویڈیو میں یہ بھی بتا جائے گا کہ شہباز سرکار کے ایک پر پھر توہین عدالت مریم نواز کے لیے بھی بھندہ تیار خان نے بھی زمان پارک میں بڑی بیٹھک لگا لی پی ٹی ای کا پی ڈی ایم کے خلاف دور ٹو دور مہم شروع کرنے کا فیصلہ مریم نواز کی بھڑکیں پی ٹی ای نے بھی کمرکسلی کپتان کے للکار پر پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن بھاگ نکلے ایک اور عدالتی حکم پر شہباز شریف کی ہوایاں اڑ گئیں چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے پیروں پر کل ہاری مار لی چیف جسس پر حملہ مریم نواز بری طرح پھنس گئیں مریم نواز کی گرفتارے کا آرڈر تیار احتزاس احسن نے بڑی خبر دے دی نظر پی ڈی ایم ایک بار پھر اپنی ہردرمیوں صفاقیت پر اتر آئی عدلیہ کو تو پہلے ہی مورو سے سیاست کرنے والے اپنے گھر کی باندھی سمجھتے ہیں ان کے نزدیک عدالتی حکم ناموں میں ان کے وقار کی کوئی وقت نہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق قومی اسمبلی میں چیف جسس کے اخلاف ریفرنس لانے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل کی تحریک منظور کر لی گئی ہے تفصیلات کے مطابق حکومت نے چیف جسس کے اخلاف ریفرنس لانے کا فیصلہ کیا ہے سپیکر راجہ پرویس اشرف کی زیرس حدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا چیف جسس کے اخلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے کمیٹی کے قیام کی تحریک منظور کر لی گئی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر تحریک کی منظوری دے دی کمیٹی میں محسن شاہ نواز صلاح الدین ایوبی شاہ نواز بلوچ اور خورشید جنہ جو سمیت دیگر ارکان شامل ہیں سپیکر قومی اسمبلی کمیٹی میں رد و بدل کر سکیں گے کمیٹی جسس کے علاوہ دیگر ججس کے اخلاف بھی مس کنڈیکٹ کے تحت کاراوئی کر سکے گی قبل عظیم وزید افاق واجہ آصف نے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے کردار اور تقدس کو بہت پامال کیا جا چکا وقت آگئے ہے پارلیمنٹ اپنی اختیارات کا استعمال کرے انہوں نے انکشاف کیا کہ مران خان نے آزم سواتی کے نام سے ایک خاتون رکھی ہوئی ہے جو پیغمات یہاں سے وہاں پہنچاتی ہیں آزم سواتی صرف ایک کوڈ ورڈ ہے اس کا اصل میں وہ ایک خاتون ہے آئین کے تحت جو بھی کاراوی درج کی گئی اس پر عمل درامت ہونا چاہیے آئین جو اختیرہ دیتا ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے عدالت کے بجائے سیاست کی جا رہی ہے ایک سیاسی گروہ کی حمایت کی جا رہی ہے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے نہیں کیا جا رہے ان کا گناہ تھا کہ عمران خان کو ریلیف اور فتنے کو ہوا دی جا رہی ہے وقت آگیا ہے پارلیمنٹ اپنے اختیارات کا استعمال کرے آئین جو اختیارہ دیتا ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے چیف جسٹس کے اخلاف پارلیمنٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجوانا چاہیے آئین کے بلدستی منوانے کا وقت آگیا ایک شخص کے مفادات کے تحفظ کے لیے آرٹیکل 63 کی روح کو بدل دیا گیا ناظر پی ڈی ایم اس وقت اتنی ڈھٹائی سے اقتدار میں گھسی بیٹھی ہے جیسے اس نے کبھی اترنا ہی نہیں ہے ان کے وزراء بھی ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں جس میں صرف خان صاحب بھی مدہ ہوتے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اب وقت آگیا ہے اپنی آئینی اختیارات کا استعمال کریں اور پارلیمنٹ چیف جسس کے مس کنڈکٹ کا جہزہ لیں جبکہ مخصوص ججوں کے اخلاف ریفرنس دائر کیا جائے کومیل اسملی میں اظہار خیال کرتے ہو خواجہ آصف نے کہا کہ عدلیہ میں ایک گروہ ہے وہ فیصلے نہیں سیاست کر رہے ہیں عدلیہ کی روایات اور حدود کی بامالی ہو رہی ہے چار تین کا فیصلہ آیا ہوا ہے اور اس کے اخلاف ورزی کی گئی ہے ایک فرد واحد اپنے فیصلے مسلط کر رہا ہے عمران خان کو ریلیف دے کر ایک فتنے کو ہوا دی گئی آپ ایک ملزم کو کہیں آپ ایک ملزم کو کہیں کہ ویشیو گوڈ لکھ آپ کس قسم کے منصف ہیں آپ انصاف کرنے کے لئے بیٹھے ہیں یا لوگوں کو دعا دینے تعویز دینے کے لئے نہیں بیٹھے اب وقت آگیا ہے اپنی آئینی اختیارات کا استعمال کریں مخصوص ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے وزید افاق کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے جتے آئین کے خلاف ورزی نہیں ان کی پوشت پناہی کر رہے ہیں جنہوں نے جناہ ہاؤس پر حملہ کیا پارلیمنٹ چیف جسرز کے مس کنڈکٹ کا جائزہ لے آئین کے مطابق جو کاروے درج ہے اس پر عمل ہونا چاہیے آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے دہر ججرز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے جبکہ ایک کمیٹی بنائے جائے جو چار لاکھ زر التوا کیسز کا جائزہ لے پاکستان کی عالمی انصاف کے انڈیکس میں گیارہ پوائنٹس تنزلی ہوئی اس کا بھی جواب دیں نظر دوسری جنہ مسلم لیگ نون کی چیف اورگنیزر مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں ہم آئین بنانے والوں میں سے ہیں اس لیے دستور کا احترام کرتے ہیں انہوں نے حکمران سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ کے ذریعت امام سپریم کورٹ کے باہر منعقدہ احتجاجی دنے سے خطاب کرتے ہوئے براہراس استفسار کیا چیف جسل صاحب عوام کے اس سمندر کو دے کر خوشی ہوئی یا نہیں ہم ججوں اور قانون کا احترام کرتے ہیں ہم یہاں پر احتجاج نہیں کرنا چاہتے تھے پاکستان کی تباہی بھی ججوں کے فیصلہ سے ہوئی آج امنارخان کے سہولتکاری کرنے والوں کی بات ہوگی سپریم کورٹ سے جمہوریت کا مضبوط کیا جانا چاہیے تھا فتنہ اور انتشار پھلانے والوں کو انجام تک پہنچانے کے ذمہ داری عدلیہ کی تھی ساٹھ عرب روپے کا مجرم عدالت پیش ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آپ سے مل کا بہت خوشی ہوئی ایرنگا کہ چار سال ان کا ظلم سہتی رہی لیکن میں نے زمانت نہیں لی گاڑی چور کو توشہ خانچوری میں بھی زمانت مل گئے دوسرے جانا ناظرکرام سینئے قانوندان اتحساس احسن نے انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز جسا اب عدلیہ کے اوپر الزام تراشی کر رہی ہیں عدلیہ کے اوپر حملے کیا جا رہے ہیں اس سے اب مسلم لیگ نون کے گھرہ تنگ ہونے چاہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے مریم نواز کو اس میں گرفتار بھی کر لیا جائے کیونکہ مریم نواز کے اس طرح کے حدکنڈے ان کو ہی پھنسا رہے ہیں اس لیے دستور کا احترام کرتے ہیں انہوں نے حکمران سیاسی جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ کے ذریعت امام سپریم کورڈ کے باہر منعقدہ احتجاجی دنے سے خطاب کرتے ہوئے براہراس استفسار کیا چیف جسد صاحب عوام کے اس سمندر کو دے کر خوشی ہوئی یا نہیں ہم ججوں اور قانون کا احترام کرتے ہیں ہم یہاں پر احتجاج نہیں کرنا چاہتے تھے پاکستان کی تباہی بھی ججوں کے فیصلہ سے ہوئی آج امنارخان کے سہولتکاری کرنے والوں کی بات ہوگی سپریم کورٹ سے جمہوریت کا مضبوط کیا جانا چاہیے تھا فتنہ اور انتشار پھنانے والوں کو انجام تک پہنچانے کے ذمہ داری عدلیہ کی تھی ساٹھ عرب روپے کا مجرم عدالت پیش ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آپ سے مل کا بہت خوشی ہوئی انہوں نے کہا کہ چار سال ان کا ظلم سہتی رہی لیکن میں نے زمانت نہیں لی گاڑی چور کو توشہ خانچوری میں بھی زمانت مل گئے دوسرے جانا ناظرکرام سینئے قانوندان اتحساس احسن نے انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز جس طرح اب عدلیہ کے اوپر الزام تراشی کر رہی ہیں عدلیہ کے اوپر حملے کیا جا رہے ہیں اس سے اب مسلم نون کے گرد گھیرہ تنگ ہونے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے مریم نواز کو اس میں گرفتار بھی کر لیا جائے کیونکہ مریم نواز کے اس طرح کے ہتکنڈے ان کو ہی پھنسا رہے ہیں